تو جنابے والا پیر صاحب کے آمال تو بڑے اچھے تھے ان کو اپنے آمال کی بنیاد پر اللہ سے مغفرت کی امید کرنی چاہیے تھی لیکن مریدوں کی تعداد پڑھا کر انہوں لیے اپنے لیے وبالے جان بنا لیا جا رہے تھے فرشتوں نے کہا جاؤ جاؤ عمل بڑے اچھے تھے ایمان بھی اچھا تھا جاؤ نکل جاؤ جنت کا راستہ یہ ہے پیچھے سے دوسرے فرشتے نے آواز دیا حضرات کہاں جا رہے ہیں کیا تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پتا تھی تم سب کے سب نگرات ہے تم کو جس چھیس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے بارے میں بھی تو سوال ہونا ہے ذرا واپس آئیے اور اپنے مریدین کے خاتے کا حساب دیجئے آپ تو سمجھتے تھے کہ آپ پیر صاحب بکچا لیں گے اور آپ نے پیر صاحب کے لیے مصبت کھڑی کر دی اسی لیے ہمارے مزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی دکان لگا کر پیری مریدی نہیں کی آپ جانتے ہیں اس گاؤں کے لوگ واقف ہوں گے کہ لوگ ہمارے گھروں کے چکر کاٹتے تھے کہ حضرت بایت کر لیجئے سالوں سال گھوماتے رہتے تھے چلو آنا اور یہ پچاس سال کی بات نہیں بتا رہا ہوں بیوالی صاحب میرے انیس میں انتقال کی اور الحمدللہ میں ان کا جانشین ضرور بنا لیکن دو تین سے زیادہ میرے بھی نہیں مجھے خواہش بھی نہیں ہے میں تو بھاگتا ہوں بھائی کہ میں خود بچ جاؤں بڑی بات ہے پتہ چلا یہ مرید نہیں ہے یہ مصیبت ہے یہاں دنیا کا تو معاملہ کلیر نہیں ہو پا رہا ہے وہاں آخرت کی سمیداری لے کے بیٹھا ہے جہاں امبیاء یہ کہیں گے ہی زبو الا غیری دکان سجا کے بیٹھ گیا ہے کہ آؤ آؤ جنت لے جاؤ بھائی جنت اتنی سستی عمر کہیں پر آبری پر چھوٹ جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہوں عمر یہ کہا گیا کہ اگر محمد رسول اللہ نے کہا گیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو عمر تم نبی ہوتے وہ عمر کہیں برابری سے چھوٹ جائیں تو بڑی بات ہے اور یہ اکیسویں صدی کا یہ پندرمی صدی کا مولوی اور یہ پندرمی صدی کا پیر کھڑا ہو کر کہتا ہے صاحب آؤ آؤ ہم جنت لے کے جائیں گے جناب پیری مریدی یہ ذمہ داری کی بات ہے یہ مصیبت کا مسئلہ ہے بہت تھک بات ہے یہ مصیبت کا مسئلہ ہے پیر صاحب دنیا میں پہچانتے نہیں ہیں مرید کی گھر میں دکان میں آگ لگ گئی دشمنوں نے حملہ کیا قتل کر دیا پیر صاحب اس کی آ لینے نہیں آ رہے آپ نے سنا ہوگا بھی لکنوں میں اکبر نگر میں مدلسہ ڈھایا گیا وہاں کے مدیر صاحب جو ہے وہ رورو کے کہہ رہتے صاحب کوئی ہماری جو ہے وہ آہ سننے والا نہیں ہے اتنی بڑی عمارت ہم نے بنائی لوگوں کو یہاں ٹھہرایا ان کی زیافت کا اندزام کیا کوئی نہیں پوچھ رہا یار جب دنیاوی تنگی میں دنیا کی سختی میں یہ لپ نہیں کھولتے ہیں یہ محشر میں بولیں گے یہ محشر میں بولیں گے تو جناب والا ایک چیز یہ گانٹ باندھ لو کہ پیر اور مرید یہ مصیبت کا مسئلہ ہے یہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے حدیث ہے تم سب جواب دے ہو تم سے جواب لیا جائے گا اور اگر مرید کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو جواب لیا جائے گا پتہ چلا نہ پیر مرید کو پہچاندھ رہا ہے نہ مرید پیر کو پہچاندھ رہا ہے وہ بھیڑ چائل میں دیکھا دھکا مکی میں دیکھا کہ بھائی صاحب دب سب دوڑ رہے ہیں تو جلدی سے ہم بھی پکڑ کے ہو جائیں مرید مرید یار بھائی دنیا میں نہیں پہچاندھ رہا محشر میں کیا پہچانے جانے جانے گا میری بات سمجھ رہو تلخ باتیں ہیں ہماری امت کا بیڑا کر دیا ان چیزوں نے ہمیں اپنی آقبت کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ہے پیر صاحب خوش ہو جائیں چہرہ دیکھ لو بس ہو گیا کام تمہارا پیر صاحب کو مرگا کھیلا تو ہاں ہاں بس ہو گیا حضرت کے چہرے کیسے ارے بھائی رسول اللہ سرابہ رحمت وہ کہیں جو لینا ہو لیلو ہم سے بعد میں پھر نہیں سمجھنا وہاں اپنا معاملہ خود دیکھنا جو شافیہ محشر ہے یہ ہماری تربیت کے لئے رسول اللہ نے کہا ورنہ تو رسول اللہ کیا کیا کریں گے حضرت آپ نے سنا ہوگا کہ ابو طالب کے لئے ابو لہب کے بارے میں ابو طالب کا معاملہ اختلافی ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا میں اختلافی مسئلے کو نہیں چھڑتا ہوں امت کے پاس بہت سے مسائل ہیں اہلِ بائد اور صحابہ میں جنگ کرانے کے علاوہ بھی بہت سے مسئلے ہیں مقابلہ کرانے کے علاوہ بھی بہت سے مسئلے ہیں لیکن میں ابو لہب کی طرف آتا ہوں محمد الرسول اللہ کی ذات کتنی نفع بخش ہے کتنی نفع بخش ہے کہ ابن عباس نے ابو لہب کے مرنے کے بعد قواب دیکھا ابو لہب سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا پایا ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد ذرا بھی سکون نہیں ویسر ہوا لیکن جب دشمبے کا دن آتا ہے تو انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سطحانی پینے کیا جاتا ہے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے یہ کہاں ہے بخاری میں بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی کہتے لگے صاحب یہ میں یہاں سے تم کو ملاد مصطفیٰ منانے کی دلیل بھی دے رہا ہوں ملاد مصطفیٰ منانے کی دلیل بھی مل جائے گی کہ ملاد مصطفیٰ پر خوشی منانے کی رسول اللہ کی آمد پر خوشی منانے کی دلیل بھی تم کو مل جائے گی امام فیوتی نے کہا تھا کہ یہ جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ کی دلیل نہیں ہے علم کی نفیس ہے وجود کی نفیس مسترزم نہیں ہے اس سے لازم نہیں آتی اگر کسی شخص نے امریکہ نہیں دیکھا ہے امریکہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ موجود ہی نہیں ہے اگر کسی کو ملاد مصطفیٰ کی دلیل نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملاد مصطفیٰ کی دلیل ہی نہیں ہے بات سمجھ رہے ہو میری میں مختلف کیونکہ کسی ایک مختصر عنوان پر کبھی جواب مقرر کریے گا تب میں علم غیب مصطفیٰ پر بھی بیان کر سکتا ہوں نورانتی مصطفیٰ پر بھی بیان کر سکتا ہوں خلف وعد خلف وعد پر بھی بیان کروں گا نورانتی اور بشریت مصطفیٰ پر بھی بیان کروں گا جو عنوان آپ کہیں گے امکانیں کس پر بھی بولوں گا ان تمام مسائل پر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا سب جنگہ سے دے رہا ہوں چونکہ مکس مٹھائی ہے تھوڑا تھوڑا سب میں سے چیک لو بات سمجھ میں آ رہا ہی کی نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں جی یہ محمدلللہ کی محفل ہے با عدب ہو کر بیٹھو یہ کسی لیڈر اور کسی نیتا اور ابھی نیتا کی محفل نہیں ہے کہ چاہی سے جاہا ہوا لڑ مچالو یہاں فرشتے ہیں گہرے ہوئے ہیں اپنے پروں سے اس محفل کو تو با عدب رہو آپ کو پریشان کر رہی ہو لیکن یہ کڑوی گھونٹ جب پیوگے تب ہی اس مرز سے ابروگے جس مرز میں مبتلا ہو قیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جب آئیں تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ یہاں سے ریڈ کارپٹ بشا دی جائے زندہ بعد زندہ بعد حضرت آگے تمام مجمع توٹ پڑے ہاتھ چومنے لگے جی نہیں قیادت یہ نہیں ہے قیادت ذمہ داری کا نام ہوتا ہے قیادت ذمہ داری کا نام ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کوئی عہدہ عہدہ مت مانگنا بھاگنا اس سے کیونکہ یہ بہت بڑی بہت بڑا مسئلہ ہے بھوز جاؤ گے اس میں تو قیادت ذمہ داری کا نام ہوتا ہے قیادت کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر قوم پر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو وہ پہلے ہی اگر اس مصیبت کو نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم قوم کو باخبر تو کر دے کہ کم سے کم نقصان ہو صاحبِ القاب بننے سے بہتر ہے صاحبِ اعصاف بنیے کہ میں نے کہا کہ صاحبِ القاب بننے سے بہتر ہے صاحبِ اعصاف بنیے ہم شیر ہیں اور ذرا سے مصیبت آئی تو کونہ تلاش کرتے ہیں ہم خمجر ہیں کمر شیر ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب تمام سٹیجوں پر ہوتا ہے ختم کریے یہ سب اپنے حقیقت کا اعتراف کریے آپ کس دور میں جی رہے ہیں اور آپ کی حیثیت کیا رہے گئی ہے اس حدیث کا مفہوم یاد کریے کہ اہلِ کفار تمہیں مارنے کے لئے اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جس طرح سے تم دسترخان پر ایک دوسرے کو بلاوگے پوچھا گئے یا رسول اللہ کیا اس پر تمہاری تعداد کم ہوگی کہا نہیں تعداد بہت ہوگی پھر یا رسول اللہ تمہاری مثال پانی کے بلبلوں جیسی ہو جائے گی کیوں ایسا تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی یا رسول اللہ سستی کیا چیز ہے تم دنیا سے محبت کرنے لگو گئے حالات کا جائزہ لیجئے یہ ساری جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے آپ اس میں جھگڑے تم نے شروع کیے تم نے خوابی اور خیالی دنیا تم نے تلاش لیا تم نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنے سر پر بٹھا لیا کہ امت پر چاہے جتنی مصیبت آ جائے وہ اپنی نین سے جاگتے ہی نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اہلِ مدرسہ کو میں بار بار مخاطب کر رہا تھا جنجوڑ رہا تھا کہ بھائی مدرسہ بند ہو جائیں گے بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے میں ایک 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 پاس گیا کال کر کر کے میں نے دعوت دی کہ اس مسئلے پر یہ کرو کوئی نہیں سن رہا تھا یہ یہ علمیہ ہے ہمارا تو بہرحال قرآن نے کہا آپ اس میں جھگڑے مت کرو اگر جھگڑے کرو گے تم بزلی کرنے لگو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی قرآن نے کہا اگر تم اللہ نے جو تمہارے لیے فرمان جاری کیے ہیں اس سے مو موڑو گے تمہاری ہوا اکھا جائے گی زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیقے سفر بھی دینا گفتگو تُو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک شیر سن لو ہمارے روداولی کے ایک شاعر گزرے ہیں انہوں نے کہا تھا آج ہم نے اسے پکا رہا ہے آج ہم نے اسے پکا رہا ہے بے سہاروں کا جو سہارا ہے ہم ہیں وابس تگانے ظلفِ دراث ہم ہیں وابس تگانے ظلفِ دراث دور تک سلسلہ ہمارا ہے اور کوئی پرسا کوئی پرسا اگر نہیں نہ صحیح کوئی پرسا اگر نہیں نہ صحیح یا رسول اللہ آپ ہی کہہ دیجئے ہمارا ہے زندہ بہت زندہ سبحان اللہ تو آپ نے ایک مسئلہ یہ سمجھا کہ آپ کو اپنی امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے جب تک اتحاد نہیں آئے گا آپ کی بزدلی نہیں جائے گا اب دوسری طرف آ جائیں اللہ کے نبی نے آپ کو خیبت سے منع کیا یہ اتحاد آ کیوں نہیں رہا ہے اتحاد آئے گا کیسے آج اتحاد میں جو توڑ پھوڑ پائدہ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ خیبت ہے ہمیں سنے وہ پھلانے تمہارے بارے میں چورہے پہ ہی کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کے گوشت تھا کہا یہ ساکھ اٹھ کرتا ہے کہا یہ جو خیبت کرتا ہے یہ اسی کے برابر ہے تو اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے برائی بند کرو اکثر نفرتیں اکثر عداوتیں دل میں دوریوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں ہم کوئی زیادہ ضروری مسئلہ ہے اگر زیادہ ضروری باتیں آپ کے پاس ہو تو آپ یہاں بیٹھ دیجئے یہاں کے بیان کر دیں کچھ ضروری بات ہے آپ کے پاس آپ یہاں کے بولو تاکہ سارے لوگ سنے بھائی تو بات سمجھ رہے ہیں اتحاد کیسے آئے گا غیبت ختم کرنی ہوگی غیبت ختم کریے ایک دوسرے کے اوپر تنز کرنا ایک دوسرے کا مزاق بنانا ایک دوسرے کی تنقید کرنا اس کو بند کریے کسے نے پوچھا اگر تنز اور دوسری چیز انصاف کریے رشتہ داریوں کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی غلط کر رہا ہے تو ہم کو اسی کا ساتھ دینا ہے کہنے لگے صاحب یہ بھائی کی محبت ہے یہ بھائی کی محبت نہیں ہے یہ نفرت ہے حضور کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو لوگوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے یعنی کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہو کسی کو کوئی ستا رہا ہو تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جو خود ستا رہا ہے دوسرے کو اس کی مدد کیسے کی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو تو اپنے بھائی کی مدد کرو جب وہ ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو اگر مظلوم ہو تو ظلم روکو اس کے اوپر اور اگر وہ ظالم ہے تو ظلم کرنے سے روکو دیکھو جب تک تمہاری قوم میں اتحاد نہیں پیدا آئے گا کوئی ماجون کوئی چورن کوئی ٹیبلٹ اثر نہیں کرے گی جب ایمیون سسٹم روک پرتی روڈھک چھمتہ کمزور ہو جاتی ہے تو ساری دمائیں فیل ہونے لگتی ہیں اگر بیماری سے لڑنے کی جو صلاحیت خوداداد صلاحیت انسان کا جسٹ میں ہے اگر وہ صلاحیت کمزور ہو جائے تو دمائیں نہیں اثر کرتی ہیں تو جو تمہارے اندر جو یہ روک پرتی روڈھک چھمتہ جو تمہارے اندر تھی اس پر حملہ ہو رہا ہے پہلے اس کو باہر نکالو تو تب اتحاد پردہ ہوگا اور اتحاد پردہ ہوگا تب ہی مسائل حل ہوں گے بہرحال چونکہ خطبہ بھی بہت ہے شورہ بھی بہت ہے مجھے جانا بھی ہے اس لئے میں اپنی گفتگو کو یہی پر سمیٹھتا ہوں اور اس شیر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹھوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ اب ہوایں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس تیئے میں جان ہوگی وہ دیا جہ رہا گا با آخر الدوانہ علم دلہ رب العالمین اسلام علیکم